بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایور سنبل کی کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی ایزی وی میں بننے والا چوکلیٹ کےک کی ریسپی کو لے کر جس کو ہم بنائیں گے ویداؤ ٹوون وہ بھی کڑاہی میں جو کہ بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا اور اس کی فروسٹنگ کے لیے جو چوکلیٹ کے ریم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے گھر کے بنے ہوئے بٹر سے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آج بہت ہی ایزی وی میں ہم بنائیں گے اس کو ہم الیکٹر بیٹر بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے ہینڈ بیٹر سے بنائیں گے ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اور ون تھرڈ کپ میں نے کوکا پاوڈر لے لیا اور ون فورت کپ جو ہے وہ میں نے اویل کا لے لیا دو ادھر انڈے لیے ہیں میں نے اور جتنا میں نے میدہ لیا اتنی ہی چینجی کو پیس کر میں نے رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ والے کپ نہ ہوں تو آپ کیا کریں آپ گھر کا کوئی بھی کپ لیں تو جو میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے کوکا پاوڈر تو کپ کا تیسرا حصہ آپ کوکا پاوڈر لے لیں اور کپ کا چوتھا حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ اویل لے لیں تو اب ساری جو ہمارے ڈرائنگریڈرز ہیں ان کو ہم اس طرح سے چھان لیں گے ایک ہی برتن میں آپ نے دیکھا کہ میں نے میدہ اور کوکا پاوڈر جو ہے وہ دونوں چیزوں کو چھان لیا یہاں پہ ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے اور ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم بھی اسی میں ڈال دیں گے اور یہ جو چینی میں نے پیس کے رکھی تھی وہ بھی میں نے اس میں مطلب جتنے بھی ہمارے خوشک انگریڈرز تھے وہ سارے ہم نے ایک بول میں ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب بھیج میں تھوڑا سا میں نے ہول بنا کے اس میں ڈال دیا ہے ون تھرڈ کپ جو ہمارا ون فورٹ کپ اوہل کا تھا وہ ڈال دیا ہے دو انڈے ڈال دیں میں اس طرح سے ڈال دیں آپ الگ سے پہلے برتن میں نکال کے پھر ڈالیں کیونکہ میرے پاس فریش انڈے تھے تو اس لئے میں نے ایسے ڈائریکٹ ہی ڈال دیے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ڈال دیا ہے اور اب میں نے لے لیا ہے یہاں پہ میرے پاس گرم پانی ہے آدھا کپ اور اس میں ایک ساشے میں جو ہے یہ کافی کا ڈال رہی ہوں بہت اچھا فلیور اس میں آئے گا اس کیک میں تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی جو ہے وہ گرم ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ والا مکسر بھی ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے ساتھی دیکھا کتنا ایزی ہے بنانا ساری چیزیاں کٹھی کرنی ہے اور اس کو بس سینٹویٹر سے آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم جو اس کی باقی جو ہمیں اس کی کنسٹنسی بنانے کے لیے چاہیے لیکوڈ وہ ہم ڈالیں گے یا تو دودھ یا پھر پانی میں نے یہاں پہ پانی کو گرم کر کے رکھ لیا ہوئے اپنے پاس یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کپ پانی کا ٹھیک ہے اور لے لیا ہے میں نے وہ میں ساتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں ایک دم آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کنسٹنسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس کو ڈالتے جانے ساتھ کے ایک دم سے نہیں آپ نے ڈالنا میں آپ کو اس کی کنسٹنسی دکھا دیتی ہوں یہ ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بن گیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اسے حساب سے میں نے اس کو تیار کر لیا اور یہاں پہ ونیل ایسنس کے ٹو ڈرو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب یہاں پہ یہ میرے گھر کا ہی برتن ہے تو یہ سکس انچ کا ہے تو اس میں میں ون پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہوئی لگا کے سائیڈوں پہ بھی ہوئی لگا دیا ہے تو اس کی کنسٹنسی آپ یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہونی چاہیے اس کی نا جو ہم نے ویٹر تیار کیا ہے تو اس کو سارے کو ہم نکال لیں گے سارے کو نکال لنے کے بعد ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں جو کوئی ببل ہے وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اس تھی کسے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے اور اب اس کو جو ہماری کڑائی ہے اس میں اس کو رکھ دیں گے اس تھی کسے اور اس کو چالیس سے پینتیس پینتیس سے چالیس منٹ جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں یہاں پہ چالیس منٹ میں نے دیکھا تھا تو الحمدللہ یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب اس کو نکال لیتے ہیں اور یہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے سائیڈیں اس کی اس طریقے سے ریموب کر لیں گے چوری کی مدد سے اور اس کو اب نکال لیتے ہیں بہت ہی ایزیلی یہ نکل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اویل بھی لگایا تھا نیچے بٹر پیپر بھی لگایا ہوا تھا تو بٹر پیپر بھی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو گھر کا کوئی بھی پیپر لے کے آپ اس کو اچھی سے اویل لگائیں تو وہ بھی بٹر پیپر کا ہی کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی اس کی ہائٹ ہے اور کتنا اچھا یہ سکس پنچ بن گیا ہے تو اب ہم اس کی اوپر والی جو ڈوم بنا ہوا ہے وہ اس کو ہم بیلنس کریں گے تو وہ اتار لیتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سیمبل کویسٹر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیا کریں اویل بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہلے پہنچتی ہے ٹھیک ہے اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اور یہاں پہ دیکھیں اس کو جو اوپر سے دھلکا پھرکا رہ گئے تھے وہ میں نے چھوٹی نائف سے اس کو اچھے سے اس کا بلکل بیلنس کر دیا ہے اب اس کو ہم ٹو پیسز میں جو ہے وہ کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو ٹو پیسز میں بھی کٹ کر دیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سپانچ اور ٹیسٹی کمال کا تھا تو یہاں پہ اب ہم اس کی فروسٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو سب چاس گرام میں نے مکھن لے لیا جو کہ گھر کا ہے اور دیکھیں سوفٹ ہے اس ٹائم پہ بالکل یہ روم ٹیمپریچر پر ہے یہاں پہ میں نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون کسیوی چینی کا استعمال کی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کا میٹھا استعمال کریں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ فروسٹنگ پیار کرنے کے لیے ہم لیکٹر بیٹر کا استعمال کریں گے آپ چاہے تو وہ دوسرے ہینڈ بیٹر سے بھی یہ بہت ہی ایزیلی بن جاتا بس اتنا فرق ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے پہلے تھوڑا سا مکس کیا اور اب ہم اس کو چلا لیں گے اور تب تک ہم اس کو بیٹ کریں گے تب تک یہ بہت ہی اچھے سے ملیں گی یہاں پہ یہ جو چوکلیٹ میں استعمال کر رہی یہ بھی میری ہومیٹ چوکلیٹ ہے یہ میں نے اس کی ریسپ پہلے بھی آپ کے ساتھ جو وہ اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے تو یہ اسی کا میں نے ہاف پیس لیا ہے اور اس کو میں نے میلٹ کیا ہے میلٹ کرنے کے بعد میں نے اسی بٹر میں اس کو ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں بٹر میں میں نے چوکلیٹ کو ایڈ کر دیا اور اس کو پھر سے ہم نے تھوڑا سا بیٹ کیا اور سائیڈیں ہیں جو اس طریقے سے ہم ایک ہی جگہ پہ کٹھی کریں گے تاکہ ایک جیسا یہ بیٹ ہو جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر بھی ہو گیا اور اس کی سوفٹ پک بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ کتنی پیاری بند ہیں جیسے کہ ہم ویپنگ کریم کی بناتے ہیں یہ دیکھیں اس سے جو مرضی آپ ڈیزائن جیسا مرضی بنا لیں بہت ہی اچھا بنے گا پارفیکٹ بنے گا ٹھیک ہے تو اب جو یہ سائیڈ پر کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ دودھ کا تھنڈا یہ دودھ ہے اور یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ پیسیوی چینی ڈال دی اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ میں بنا رہی ہوں کیک کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جوسی بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر یہ میرا ٹھیک ہے اگر کوئی دوسرا ہو تو آپ اس میں روح سا یا جامیشی کسی بھی چیز کا فلیور آپ کو پسند ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں فروسٹنگ لگائیں گے اپنی پسند کے مطابق جتنی ہے کچھ لوگ کم یوز کرتے ہیں کم پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ذرا تھوڑی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے لگا لینی ٹھیک ہے درمیان میں یہ کیلئے اور فائنل لیئر اس کی اوپر لگانے کے بعد اس کے بعد پھر ہم اس کو اس طریقے سے سوک کریں گے بہت ہی اچھے سے تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے اچھے سے کور کر دیں گے جو ہم نے یہ بٹر فروسٹنگ بنائی ہے چوکلٹ والی بہت ہی تیسٹی یہ چوکلٹ والی جو بٹر کریم میں نے بنائی ہے بہت ہی تیسٹی ہے اور اچھا ٹیسٹی کے ساتھ میں نے سمودھ کر لیا اوپر سے تو اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو فریج میں رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ میں نے اس کو بیس منٹ رکھا تھا فریج میں کیونکہ یہ بٹر ہے تو آپ کو بتا جو بٹر ہے وہ فریج میں جا کے تھوڑا سا بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ جو نوزل ہے وہ میں استعمال کر رہی ہوں دیکھیں جو فلاور ہیں وہ کتنے خوبصورتی سے بن رہے ہیں کیونکہ ہماری جو بٹر والی کریم ہے ہم نے چوکلیٹ والی بنائی وہ بہت ہی پا فیکٹ بنی ہے تو اس کے پھولوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی پیاری اور کتنی زبردست یہ کریم بنی ہے تو سائیڈیں جو ہیں وہ ٹیشو سے لے کے ہم اس کی صاف کر لیں گے یہ جو ہلکا پھلکا میسو ہے تو اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے بلکل سیمپل نوزل چھوٹے والی جس سے میں صرف ڈوٹ بنا رہی ہوں اس کی بوٹم میں جو کہ بہت ہی پیارے لگیں گے تو اس سے اگر آپ پاس یہ والی نہ ہو تو سیمپل آپ نوزل کو بھی وہ پائپنگ بیک کو ہلکا سا اسے کٹ کریں تو اس سے بھی بہت اچھے ڈوٹ بن جاتے ہیں اچھا یہ جو ہے اب اس کی جو ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہ چوکلیٹ کے پیس استعمال کی ہیں یہ بھی میں نے اسی ریسپی میں بتایا ہوئے ہیں جس سے میں نے چوکلیٹ لی اور اس کی فروسٹنگ بنائی نا اسی کے یہ چھوٹے پیسز بھی اسی ٹائم پر بنائے تھے یہ اس ٹائم کے ہی میں نے رکھے ہوئے ہیں جس سے میں نے یہ جو اکیے کو ڈیکوریٹ کر لیا تو اچھا اب یہاں سے کٹنگ کرنی تھی تو ایک چوکلیٹ میں نے یہاں سے اٹھا لی ہے اور اب ہم آپ کو کٹ کر کے دکھا رہے ہیں تو کتنا سوفٹ بنائے اور کتنا یہ ٹیسٹی ہے یہ تو آپ بنائیں گے تو ہی پتا چلے گا تو دیکھا نہ تو ویپنگ کریم لانی پڑی نہ ہی کوئی اور جنجٹ ٹھیک ہے گھر میں ہی ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ کیک بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ اڈے پر بنائیں کسی کو گفٹ کریں کسی مہمان کے آنے پر بنائیں تو ایسی لی آپ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کے یہ ریسپے بھی آپ کو بہت اچھی لگی یوں کہ اچھے لگے تو سلائی کا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ